آئی ڈی کی ڈر سے سی بی آئی کی ڈر سے سرکار کی ڈر سے یہی تو آپات کال ہے یہی تو وہ کال ہے جس کال نے دیش کی آوازوں کا مہو بند کر دیا ہے انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ فلم نسٹری کسانوں کو سمرتن میں کیوں نہیں آئی سوال بازیب تھے جو فلم نسٹری کنگرانہ راناوت کے خلاف اور نگو سامی کے خلاف کیس کر سکتی ہے وہ فلم نسٹری کسانوں کے ساتھ کیوں نہیں تھی کنگرانہ میں میں بھی تھوڑے سے تھمکے لگا دیتا ہوں تھمکے لگا دیتا ہوں اپنے شبدوں کے اپنے باقیوں کے اور سوال پوچھ لیتا ہوں جن کو آپ دیش وقت بول لیے ہو کنگرانہ آپ بتائیے آپ کے پریوار سے کسی نے کیا قروبانی سانتہ آندولن میں دی یا اپنے ان نیتاؤں سے پوچھئے جن نیتاؤں کو آج آپ سپورٹ کرنے کے لیے اتر آئی ہیں کیا ان کے پریوار میں سے کسی نے سانتہ آندولن میں کوئی قروبانیات نہیں دوستو نمشکار میں منوشکوہ شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لیکر کے آزاد ہند آواز کی وہ خبریں جن خبروں کو آپ انتیار کرتے رہتے ہیں نمشکار جہنی سلام والیکم ششریع کال اور جیشیرہ کنگنا کے بارے میں بات نہ کی جائے اگر بھارت بند کے دوران تو باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں جس کنگنا کے بارے میں میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں سمجھے ہی آتی کہ کنگنا راناوت کے خلاف یار کچھ بول دو اس نے غلط بیان دے دیا ہے تو میڈیا ان خبروں کو نہیں دکھاتا ہے بس کنگنا راناوت جو ہیں بس بائرل پہ بائرل بائرل پہ بائرل بخار کی طرح چرتی چلی آتی ہیں جس طرح سے کرونا کا بائرس ہمارے دیش میں پھیل رہا ہے حالانکہ اس کے بیکشن کے آنے کا دعویٰ اسی طرح کیا جا رہا ہے جس طرح پردھان منطری موضی جی کے پندرے لاکھ کے جملے کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن یہاں کنگنا تو کنگنا ہیں جن کے انگنا میں بھارتے اندھا پارٹی ناشین لگی ہے اور گھنگر میڈیا اور گھنگرو باندھ کر کے پھل جورو شورو کے ساتھ ناشتی ہیں کنگنا راناوت اب کنگنا راناوت کا بھارت مند کے خلاف جو کسان عاملن تھا ان کے خلاف ٹویٹ آ جاتا ہے جبکہ کنگنا راناوت کے خلاف کئی کیس دائر ہو چکے ہیں کسانوں کے دوارہ سکھ کمیٹیوں کے دوارہ کیونکہ انہوں نے ان کو خالستانی بولا تھا کنگنا جی نے کنگنا جی کے پاس بہت بے شمار دولت ہے کنگنا راناوت ہماشل سے بلانگ کرتی ہیں ہماشل میں تو سیوی رکھ کے آئے ہیں وہاں کے کسانہ دی حالات اسی دیکھ کے سی اتھے سیوڈے باغ ہوں گے سی جی لیکن جب براہ کم پڑتی ہے نا تو فصل ماری جاتی ہے سیو کی اور وہاں پرائیویٹ بیچولی جو ہیں بڑا سستہ سیو خریدتے ہیں اور ٹریک میں لوڈ کراتے ہیں کسانوں کا اور دلنے میں آ کر کے تین ہزار کا بیگتے ہیں بازار میں آتے آتے سو روپے کلو یعنی دس ہزار کی پیٹی ہو جاتی ہے کنگنا راناوت کو وہ جمینی سچائیں پتا نہیں ہیں شاید چاندی کے چمچ لے کر کے پیدا ہوئی تھی اسی لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے چلی گئی تھی اسی لیے کئی شادیاں بھی کر لی یہاں بات چلی ہے کنگنا راناوت کے اس ٹویٹ کے بارے میں جس میں وہ بولتی ہیں بڑی بے شمار بڑی مطرب شدت کے ساتھ کہ توفانوں کی کمی نہیں اس ناو کو کنگنا راناوت میں ان کا ویسے فین رہا تھا اتا بڑا فین رہا تھا کہ کولر کی ضرورت نہیں تھی لیکن کنگنا راناوت جو تھی بولتی ہیں کہ ایک ویڈیو شیئر کرتی ہیں صدگرو کا ایکٹس کنگنا شوسل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہی ہیں کسان آنون پر مخر ہو گئی بھروت کر رہی ہیں اور جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا وہ کافی بائرل ہو رہا ہے کنگنا راناوت نے اپنے ٹویٹ میں صدرو کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ پروٹیسٹ کو لے کر کے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کنگنا راناوت نے ایک ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا آؤ بھارت بند کر دیتے ہیں یوں تو توفانوں کی کمی نہیں اس ناو کو مگر لاؤ کولاڑی کچھ چھیت کر دیتے ہیں رہ رہے کہ روچ مرتی ہے ہر امید یہاں دیش بھکتوں سے کہو اپنے لیے دیش کا ٹکڑا اب تم بھی مانگ لو آ جاؤ سڑک پہ اور تم بھی دھرنا دو چلو آج قصہ ختم کرتے ہیں کنگنا راناوت جی کا جو ٹویٹ تھا مرے دل کو تار تار کر گیا مجھے لگا کہ میں ان کو ایک پروپوزل دیتا ہوں کنگنا میں میں بھی تھوڑے سے تھمکے لگا دیتا ہوں تھمکے لگا دیتا ہوں اپنے شبدوں کے اپنے باقیوں کے اور سوال پوچھ لیتا ہوں جن کو آپ دیش وقت بول لیے ہو کنگنا آپ بتائیے آپ کی پریبار سے کسی نے کیا قربانی سانتہ آندولن میں دی یا اپنے ان نیتاؤں سے پوچھئے جن نیتاؤں کا آج آپ سپورٹ کرنے کے لیے اتر آئی ہیں کیا ان کے پریبار میں سے کسی نے سانتہ آندولن میں کوئی قربانیاں دیں یا جو کانگرے سے شامل ہو گئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اندر کیا ان کی پنے تیتھی منائی جاتی ہے یا ایک سنسط پر ہی جو نئی سنسط بننے والی ہے اس کا نام دین دیال جی کے نام پر رکھنے کا پروگرام تھا اس پر سپریم کورٹ آپ پتی لگا دیتا ہے لیکن خبریں یہ بتائی آتی ہیں کہ آپ بسٹا کا پروگرام الگ مت کرو لیکن خبریں دوسری بتائی آتی ہیں کنگنا راناوت جی ہوش میں آ جائیے ابھی ممبئی کا ایک وہ آئے تھا بلڈو جر آئے تھا اس نے آپ کا انگنا گرادیا تھا چھجا گرادیا تھا ان سکھوں سے پنگا مطلوب یہ سکھ جو ہیں بیس سال وارڈ ڈائر کو مار سکتے اور آپ نے کسان آندلون کے خلاف بول کر کے جس طرح کی آپ دیش وقتی ظاہر کر رہی ہیں دیش وقتی ظاہر جب ہوتی جب آپ کسان آندلون کے سمرتن میں کھڑی ہوتی ہیں لیکن یہاں ایک اور آپتی ہے دوستو کافی لوگوں کے میرے پاس سوال آئے انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ فلم نسٹری کسانوں کو سمرتن میں کیوں نہیں آئی سوال بازیب تھے جو فلم نسٹری کنگرانہ راناوت کے خلاف ارنگ گوسامی کے خلاف کیس کر سکتی ہے وہ فلم نسٹری کسانوں کے ساتھ کیوں نہیں تھی سوال بازیب ہے تو سوال پوچھنا بھی بنتا ہے کرن جہور کہاں تھے کہاں تھے وہ سارے ڈائریکٹرز جو آزادی کی بات کرتے تھے ابھی کافی سارے لوگوں نے اپنے راشتری پروسکار واپس کر دیئے لیکن فلم نسٹری کے لوگ کہاں تھے شارک خان کہاں تھے سلمان خان صاحب کہاں تھے جو فارم ہاؤس پر اپنی کیچڑ میں جوتے ہوئے تصویریں ڈالتے ہیں اور بائرل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں کسانوں کے ساتھ کون کھڑا تھا ایک پنجابی فلم کا ایک آدمی کھڑا تھا سونسود کی طرح سونسود نے بھی بولا ہل کا ہل نکلنا چاہیے ایک سینس اف ہیمر ٹویٹ تھا سونسود کا سونسود کی علاوہ اور ایک پنجابی امنیتہ کے علاوہ کوئی فلم ڈسٹی سے آواز نہیں نکلی شاید گنگی ہو گئی ہوں گی آوازیں آئی ڈی کی ڈر سے سی بی آئی کی ڈر سے سرکار کی ڈر سے یہی تو آپات کال ہے یہی تو وہ کال ہے جس کال نے دیش کی آوازوں کا موہ بند کر دیا ہے آوازیں اٹھانے کے لئے تو دوستو ان آوازوں کو کس طرح سے آزاد کرائیں یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا عام آدمی میں تاغت ہوتی ہے بہت تاغت ہوتی ہے آدانی امنی کے اور مول میں شاپنگ کرنا چھوڑ دیجئے کسانوں کے کھتوں میں جا کر کس سبجیاں خریدیئے سیدھے آدانی امنی کے جو جتنے بھی بڑے مولز بنے ہو بیس پرائزز کے یا کسی کے بھی سب سے سارا سامان کھریدنا چھوڑیئے اگر سرکار نے ٹھانی ہے کسانوں سے لڑنے کی تو ہم نے بھی ٹھانی ہے سرکار سے لڑنے کی اور کنگنا راناوات تو بہانہ آئیں کنگنا راناوات جیسے لوگوں کو بدھائی دی جانے چاہیے اس بات کے لئے کہ وہ کسان کے آندولن کو اس طرح سے نیگیٹیو طریقے سے دیکھتی ہیں ایک طرح سے ہمیں اوڑیا دیتی ہیں کہ ہمیں موجود بننا چاہیے ان کو بدھائی دی جانے چاہیے دوستو نمشکار آپ کے کیا بیچار ہیں اس ویڈیو پر ضرور بتائیے گا دوستو نمشکار جہن دوستو